ایک بار شرط سے آپ سبھی دوستوں کا ہمارے اس لائف اسٹائل سنیل موریا چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتائیں گے کچھی ممپھلی کے دانوں کو اگر آپ امکوریت کر کر یعنی پانی میں بھگو کر اس کے بعد امکوریت کر کر کھاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں اس ویڈیو میں آج ہم اسی بسے پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن ویل پر بھی کلک کر دیں جس سے کہ ہم بھویس میں کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ تک نوٹیفیکیشن دوارہ پہنچ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم دوستو کچھی ممپھلی کو دانوں کو خرید کر لیا ہے اس میں سے اگر دانا کوئی خراب ہو تو اسے باہر ہٹا دیں اور پھر ان دانوں کو پانی میں ڈیو ہو کر رکھ دیں تو آئیے جانتے ہیں کہ ان دانوں کو انکوریت کیسے کرنا ہے دوستو اگر آپ کے پاس ان دانوں کو انکوریت کرنے کا سمجھ نہیں ہے تو آپ ان کو رات کو بھگو کر اور صبح چھان کر بھی کھا سکتے ہیں تو دوستو آبا یہ جانتے ہیں کہ ان دانوں کو انکوریت کیسے کرنا ہے اس کو دوستو دو تین گھنٹے کے لیے پانی میں بھگونے کے بعد چھان لیں اور ساپ سوتھی کپڑے میں بان کر اور کسی ڈلیا میں رکھ کر کسی گھر کے کونے میں جو جگہ تھوڑی گرم ہو فریج وغیرہ میں نہیں رکھنا ہے اس کو انکوریت ہونے میں چوبیس سے چھتیس گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے انکوریت ہونے کے بعد اس میں سفیس سفیس سے دھاگے سے نکل جاتے ہیں جسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا دانہ اب انکوریت ہو چکا ہے جانتے ہیں کہ مونپھلی کے دانوں میں کون کون سے پو سکتا تو پائے جاتے ہیں دوستو اس میں بیٹامینز، منرلز، نیوٹریانز اور انٹی اکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جس سے شریر کو اچھی ارجہ ملتی ہے اس کے علاوہ اس میں بیٹامین بی کمپلیکس، نیاچین، ریبو پرلیوین، تھیامین، بیٹامین بی سکس، بیٹامین بی نائن اور پیتھونیل نک ایسیڈ پائے جاتا ہے مونپھلی کے دانوں میں سبی پو سکتا تو پائے جاتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے کافی لابدائب ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ مونپھلی کے دانوں کو بھگو کر کھاتے ہیں تو ہمیں کون کون سے پیدے ملتے ہیں قائدہ ہے دوستو کینسر کے روگیوں کے لیے کچھ مونپھلی کو بھگو کر کھانے سے کینسر جیسی گمبھیر بیماری سے بچا کیا جا سکتا ہے اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ کینسر سے روپ تھام کرنے میں اثردار ہے ساتھ اس میں اور کئی طرح کے پہنچا کر تو پائے جاتے ہیں جو کینسر کے روگیوں کے لیے بہت لافکاری ہوتا ہے قائدہ ہے دوستو ہارٹ کے لیے کچھ مونپھلی کو بھگو کر کھانے سے ہردہ سواست کھو بہتر کیا جا سکتا ہے جب آپ کچھ مونپھلی کو بھگو کر کھاتے ہیں تو یہ آپ کے سرین میں بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے اس سے ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے دل کو ہیلدی رکھنے کے لیے کچھ مونپھلی کا سیون کیا جا سکتا ہے پیدا ہے دوستو ڈائپٹیز میں آرام دینے کے لیے بھیگی ہوئی کچھ مونپھلی کا سیون کرنے سے بلڈ سگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس میں ڈائپٹیز جیسی پرسانی سے بچا ہو سکتا ہے حالانکہ اگر آپ کو ڈائپٹیز کی پرسانی ہے تو ڈاکٹر کی سلا پر ہی اس کا سیون کریں تب فائدہ ہے دوستو ڈوڑوں میں آرام دینے کے لیے جن لوگوں کو ڈوڑوں کا درد ہوتا ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کے جوڑوں میں ادھک درد ہوتا ہے تو کچھ مونپھلی کو بھگو کر کھانے سے فائدہ ہوگا جس میں موجود پروٹین اور کیلسیم جوڑوں اور کمر میں درد سے راحت دلانے میں فائدہ پہنچائیں گے اسے آپ سلاعت کے روپ میں بھی سیون کر سکتے ہیں آچوا فائدہ ہے دوستو اینیمیا سے راحت دینے میں کچھ مونپھلی کو پانی میں بھگو کر کھانے سے شریر میں آئرین کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے ساتھ یہ بلڈ سرکولیشن کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ایسے میں اینیمیا روگیوں کے لیے کچھ مونپھلی کا سیون کافی لفکاری ثابت ہو سکتا ہے ساتھا فائدہ ہے دوستو بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے میں بڑا ہوا بیلی فیٹ پھرسوں کی سب سے عام پرسانیوں میں سے ایک ہے انکوریت مونپھلی فائبر سے بھرپور ہے جو میٹا بولیک ریٹ بڑھاتا ہے روجن گھٹانے میں مددگار ہے ان میں اچھی مادرہ میں پروٹین ہوتا ہے جو بھوک اور کل کلوری کو کم کرتا ہے یہ موٹاپے سے گرسٹ پھرسوں کے لیے کافی کارگر اپاہ ہے ساتھا فائدہ ہے دوستو مسلس بڑھانے اور مجبوط کرنے کے لیے انکوریت مونپھلی مسلس بیلڈنگ میں مددگار ہے یہ پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو کی مسلس بنانے اور اسے بڑھانے میں مددگار ہے ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدے مند ہے جن کے مسلس بھیک ہے اور یہ انہیں مجبوط بنانا چاہتے ہیں تو ایسے پھرسک روجونا انکوریت مونپھلی کا سیون جرور کرنا چاہیے آٹھوہ فائدہ ہے دوستو جھڑتے بالوں کی سمسیہ کے لیے مونپھلی میں فولیٹ کی اچھی ماترہ ہوتی ہے یہ بھی بیٹامین سے بھرپور ہے جو کی بال بڑھانے میں مدد کرتا ہے